بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحابی کا یا نبی اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیا جاتے ہیں اس سے پہلے کے ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا تھا کہ اگر دانت میں کوئی چیز فسی ہوئی ہو اور آپ حالت نماز میں ہیں اور وہ نکل آئے تو اس کو کھا لینے سے نماز پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں یا اس کو پھیک دینے سے نماز پر اثر پڑے گا یا نہیں اس کے تعلق سے آپ نے مسئلہ سمات کیا تھا جن حضرات نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے معلومات میں اضافہ کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے درمیان موں میں بلغم آیا تو کیا نماز فاسد ہو گئی بہت سارے حضرات کو خانسی وغیرہ جب ہوتی ہے تو بلغم والی خانسی بھی ہوتی ہے تو اگر وہ نماز کی حالت میں ہے تو نماز کی حالت میں بھی بلغم نکل جاتے ہیں تو کیا وہ بلغم نگل لے یا پھیگ دے تو ان دو صورتوں میں حالت نماز میں نماز میں کوئی خرابی آئے گی یا نہیں اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے مسئلہ بیان کروں گا بہر شریعت کے حوالے سے بغور سمات کرے دوران نماز موں میں بلغم آیا اور اسے نگل لیا نماز فاسد نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی سمجھ رہے نا دوران نماز موں میں بلغم آیا اور اسے نگل لیا تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی نماز آپ کی ہو جائے گی اس لئے کہ بلغم کی قی بلغم کی قی وضو کو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو کتنی بھی ہو چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جتنا ہو یہ وضو کو نہیں توڑتی ہے حضور صدر شریعت علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ بلغم کی قی وضو کو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو سمجھ رہے ہیں بار شریعت جلد اول حصہ دوم صفحہ نمبر 306 وضو کا بیان پیارے سامعین مناظرین جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جو مسئلے کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر دوران نماز بلغم آ جائے اور اگر کوئی شخص نگل جائے اس بلغم کو تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی نماز پر کوئی پرباو کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہ تھا آج کا مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش ہوا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ